سر علی میر کی طرح مبین گبول بھی کہیں اپنی اصل پہچان نہ بھول جائیں اس لیے ہفتے میں ایک دو دن انہیں اصل حالت میں بٹھایا جائے اصل حالت سے مراد اگر تو آپ کی یہ کہ میں انہیں فلانک پہ بٹھایا کروں تو میں نے ہزار دفعہ کہا ہے اور اس معاملے میں اس قدر نالائک باقی ہوئے ہیں موصوف یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے کلیگ ہیں ایک فضول سے سٹے بھو بھائی آپ ان کو بات کر رہی جی انہوں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کئی دمکہ کہا ہے کہ باہر آوارہ گردی کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں بیٹھیں لیکن ان کے پاس ایسا ایک بنا بنایا بہانہ ہوتا ہے کہ وہ چکے اس وقت شہباز شریف بن رہے ہیں وہ اس وقت چکے کنگ خان بن رہے ہیں یا گلانی بن رہے ہیں سر اتنا ویلہ پھریں یہ بہت ویلہ باہر پھرتے ہیں نون سٹاک سر علاقے کے کتوں کو بھی کہہ دی کہ تم اپنا یوٹیوب چینل بناو تو میں پتہ نہیں ہے یوٹیوب چینل سے اتنی کمائی ہوگی یہاں سے اتنے پیسے آئیں گے اور دیکھو اس طرح بات کرو کہ تو ٹریکشن اور طرح کی ہوگی اس طرح سے بات کرو کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایسے کر لیں اخیر پہ کتے انہوں پیین دینے پھر واپس آنگا سر اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے آپ ہی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا فیورٹ ممکری آٹسٹ کون ہے میرا آل ٹائم میں نے یہ جو نیا ورجن ہے نا گبول کا یہ کمال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مبین گبول بہت شاندار ہے اور خود بطور ممکری آرٹسٹ علی میر کا بھی کوئی سانی نہیں ہے وہ بھی بہت ہی شاندار ادھر پرابلم ہے اسے وہ سکرپٹ نہیں مل رہا ادھر پانی ساودہ لگاؤ ہے یار پلیز ارے 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 کنا ذرا کٹرول کیجئے یہ اسی نکب میں مبین گبول کی بات ہو رہی ہے جو باہر ہر ایک کو بتاتا پھر رہا ہے یوٹیوب چینل بناو اپنی مارکٹنگ کمپنی کھولو آپ کے جو گارڈز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ آو ٹک ٹاک پہ آنے والے وقتوں میں سنیک ویڈیو پہ ایک ویڈیو جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو دیڑر پہ ملتے ہیں بلال اگر آئندہ یہ ٹک ٹاک کی مارکٹنگ کرتے پکڑا گیا نا باہر نہیں نہیں ٹک ٹاک کا جھوٹ کیوں ٹک ٹاک کا تو آج خود بھی دہیئے ٹک ٹاک پہ آپ یقین کیجئے تو پھر کہتا کیوں بھرتا ہو اس نے ٹک ٹاک کی بات نہیں ایک دو بندوں کو صرف یوٹیوب کا کہا ہے کہ بیٹے شروع کرو پانی جی تو آٹھے ڈریور تھا انہوں پتہ سی ایو بن کے پھر رہنے ساتھ اپنے اپنے چینل نہ دے آسف شاہ آفیشل اس پہ کچھ بھی نہیں ہے بھئی بھائی پھیلی ہے نہیں ہے ویڈیو مییو نکھ نہیں آسف شاہte اگر چاہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی ویڈیو دیکھیں نہ جائے آج ہوتے تو اٹھے ہی راز فاش کردھے سمانتے پاہنچے ای چھے جی باہر حال مبین گبول میرا نمبر ون چائس یہ واق اور میں سمجھتا ہوں ایسنگ آن دا کیک اچھا سکرپٹ ہوتا ہے اس کے بغیر وہی مبین گبول ہمارا دیکھا بھالا ہم بات کریں سکلز کی تو مبین گبول اور علی میر ان کا ایک ہی لیول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپروومنٹ مبین نے کی ہے کیونکہ مبین نمبر ون نہیں تھا اب نمبر ون کے اسطان پہ دو آ چکے ہیں لیکن ایڈوانٹیج مبین کی ہے اس کے پاس کانٹنٹ بہت رچ ہوتا ہے پہلے بھی چلا تھا بہت اچھا چلا تھا لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب ہم اوورلوڈڈ تھے اب کرکٹ ٹیم ہوتی ہے گیارہ پلیئرز کی یہاں پہ بائیس پلیئرز تھے کیسے موقع ملتا اسے امان اللہ کی موجودگی میں اور یہ اسی دور کی بات ہے جب آپ بھی چپ چاپ ہو کے بیٹھا کرتے تھے یعنی پھکڑوں گڑوں نہیں پھکڑوں گڑوں یہ بات میں بنایا ہے اس وقت تو بولتا بھی نہیں ہوتا تھا بیچارہ انہوں نے پتہ نہیں ہوندیاں کی کی بنایا تھا اس کو انچی ساری سب نہیں کہتے تھے بابو رانہ مائک چپ سب کو مائک چیک کرواتے تھے اس کو مائک چپ کرواتے تھے چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا لیکن اس کا پیشنس پی بیک کر رہا ہے اس نے پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو فیکا گنوایا یہ تھیئیٹر میں جاتا تھا لوگ فکڑوں گڑوں کی آوازیں لگاتے تھے اوہ فکڑے آجے آجے لیکن آج دیکھ لو پاشا اللہ کسمت نے پلٹا کھایا ہے اسے بعض لوگوں کی رہلت اس قدر راس آئی ہے ارے 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 کون فوت ہو گیا کوئی فوت نہیں ہوا پھر یہ رہلت کس کی ہوا رہلت کا مطلب یہ فوت ہونے سے رہلت مینز فلائٹ فلائٹ اچھا فلائٹ وہ جو ہے نا رہلت فرما گئے جی یعنی ان کی روح پرواز کر گی ضرور نے فلائٹ کر دی جب بندہ یہاں سے چلا جاتا ہے وہ رہلت ہوتی ہے اب پروفیسر اس دو آثوریٹی کسی طرح انتقال انتقال بھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ نقل مکا نہیں کرنا یہاں سے انتقال کر گئے مکاں سے لا مکاں چلے گئے وہ ہے فوت ہو جانا انہیں رہلت کیتی پا یہ اتھے ڈھیک پہ وہ کیوں بہتا نہیں ہے ڈھڈا یہ دے وچھے سی ون تھرٹی راکھ کے لے جانتے ہیں سی ون تھرٹی میں ٹینک لاد کے لے جاتے ہیں اس لئے تھے کہہ رہے ہیں بولتا ہے کیوں نہیں تم چپ بیٹھے رہتے ہیں یہ تو جاز سے بیٹھا ہو جاز پائلٹ نے لڑپے آنے کہا ہے کہ وہ قواس ہے گئی میں نہیں جانا ہوں نے کہا ہے میں ٹیرین کھولے نہیں اچھا سیر یہ تو ہو گئے نا مبین گبول اور علی میر تو آپ وحید لالہ کو کہاں رہنگے ہیں وحید لالہ is very good تین چار تو اس کے بہترین ہے مثلا خاص طور پر زیا مہیددین کیا بات ہے زیا مہیددین اس کا ultimate ہے اس کا حسن نصار بہت شاندار ہے پھر اس کا راشد بہتریف پھر امیتہ بچن قائم علی شاہ جو ریسے میں نے قائم علی شاہ نے بھی تہا کر دی عمران ریاض خان عمران ریاض خان بہت خوبصورت ہے لیکن وہ میری اتنی اچھی ممکری نہیں کرتا وہ نمبر ون علی میر ہے آپ کی ممکری سے یاد ہے کہ دمی میوزیوم سے آفتاب اقبال صاحب کیوں نہیں آتے یہی میں بتا رہو نا کہ وہ جو ہمارے ہاں یہ کیا ہے جی نہیں ہے یہاں نہیں بیٹھا تو فضول آدمی جو یوٹیوب چینل بنوانے کا کیا ہے جس نے پہلے دن کہا تھا کہ اب آپ میری طرف سے کہہ دیں کہ یہ ہونے والی ہے اور آج تک نظر نہیں آئی بیچارہ جتنے جوگا ہے لالا لالا اتنا سا وہ چھوٹو سا میں میرا خیال ہے نو دس ماہ کا اس طرح کا اپتو تو وہ آفتاب اقبال بن کے آ جاتا ہے ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ گزارہ کر لیتا ہے علی میر بہت ہی اچھی کرتا اور سب سے تھرڈ کلاس جو کر رہا ہے نا وہ وادامی کے شو میں کیا نام ہے اس کا شفاعت ہوئے 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 اس قدر بےہدہ میں سمجھتا ہوں اس کی ممکری ہے اوورال بھی وہ بالکل ایک وہ تیسرے درجے کا ممکری آرٹسٹ ہوتا ہے نا ماں سوائے تھوڑی دیر کے لیے وہ کیا کرتا تھا بلاول کو وہ اچھا کیتا ہوں نے اور وہ تب تک تھا جب تک اس کے پاس سکرپٹ تھا نکال کر دیکھ لیں وہ ملینز اس کو کیسے ملے سکرپٹ اچھا تھا سکرپٹ نہیں ہوتا ڈائریکشن بھی ہوتی ہے میں نے چند دن پہلے دیکھا بادامی کے شو میں پرجوش کیا ہے وہ اورلمہ پرجوش بھئی میں ہران ہوتا ہوں بادامی بھی بڑا ہران ہوا کہ وہ ٹالریٹ کیسے کرتا اس طرح کی چیزیں وہ اچھا خاصہ بازوک ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں اگر اتنی زور سے آئی ہے افتاب اقبال کی ڈمی تو یا تو کوئی مقامی سا اچھا تھا کوئی آرٹسٹ پیدا کریں جو کرتا ہو جو یا پھر علی میر سے ریکویسٹ کریں کہ جیسے گیسٹ آتے ہیں وزٹنگ پروفیسرز آتے ہیں وہ کر کے دکھائے آپ کو یہ مبین کبول سے میری بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے ہیں تقریبا ڈائیٹی فائی پرسنٹ افتاب اقبال ریڈی ہے پانچ پرسنٹ کا ڈیفرنس ہے ایک آدھ ہفتے میں آ جائے گے اور وہ چونکہ تیاری بڑی بھرپور کر رہے ہیں کیریکٹر بہت بڑا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ سب کچھ تو کر لے گا وہ جی ٹمبر گرام ٹمبر تو اصل چیز یہ ہے وہ مینرزم تو فالو ہو جاتا ہے ارے 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 جناب ٹمبر کے معاملے میں لوگ اس کو سپیشلسٹ کہتے ہیں تھوڑا ٹائم دی 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 ٹمبر کے معاملے میں ہے اس میں کوئی شک نہیں سکرپٹ کہاں سے لائے گا بھبور آنے سے لے گا یا اکاشا سے اسی پہ کیا یاد آگیا جناب کہ توجھے میرے ہمیشہ کول روے تے میں دنیا نو کوا پرے پرے برہ دنیا نو کہنا پرے پرے یہاں پہ بھی فراغیاں سکی اصل میں میرا دھیان کسی اور چیز میں اٹکتا ہے کس چیز میں برہ جی ہاں